اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج میں جو ہوں سلمان سروت صاحب کے گھر پہ موجود ہوں اور سلمان سروت صاحب جو ہے وہ جدید دور کے جدید شاعر ہے ایک نظم ہے انوان ہے سیلفی نارسیسس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے اکس اپنا ہی طالعب میں دیکھ کر نارسیسس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے اکس اپنا ہی طالعب میں دیکھ کر کتنی صدیوں سے اپنی ہی علفت میں گم خود پسندی کے مارے ہوئے لوگ تھے خود نمائی کے زیرے اثر آگئے آئینے کا فسون استدر بڑھ گیا خود کو تصویر کرنے کی خواہش اٹھی اپنے ہاتھوں میں اپنی ہی آنکھیں لیے مختلف زاویوں سے نظر خود پکی بے یقین ہو گئے خود فریبی میں مدھوش ہوتے ہوئے استراب نظر ایک جنو بن گیا اور وبا کی طرح پھیلتا ہی گیا نفسیاتی گرہ جب علجنے لگی اپنی تشہیر کا سر میں سودا لیے آپ اپنا تماشا لگایا گیا اور دکھاوے کے بے سود کرتاس پر نقش در نقش خود کو مٹایا گیا روپ بحروپ صورت میں لایا گیا حال و خد گم ہوئے شخصیت کے سبھی رنگ اڑتے گئے اور بے چہرگی اکس ہونے لگی اسلام علیکم میرا نام ہے سلمان سروت میں بائی پروفیشن ٹیچر ہوں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور شاعری میرا شوق ہے شاعری کی طرف آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی ذات کے اظہار کے لیے جو ہے وہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا ایسا چینل ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکوں تو مجھے لگا کہ شاعری ایک ایسا ذریعہ ہو سکتی ہے جس سے میں اپنی ذات کا اظہار کر سکوں لہٰذا میں شاعری کی طرف آ گیا گو کہ میری جو پڑھائی ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے یعنی کہ میں منجمنٹ سائنسز کا ٹیچنگ کرتا ہوں اور پڑھی بھی میں نے جو ہے وہ منجمنٹ سائنسز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں فائننس میرا شعبہ ہے بینکنگ میں بھی کچھ عرصہ کام کیا دوسری انڈسٹریز میں بھی تو اکثر لوگی سوال کرتے ہیں کہ آپ شاعری کی طرف کیوں آ گئے تو ان لوگوں کا جواب ان لوگوں کو میں یہی جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس سے سوفٹر سائیڈ آف لائف اور اس میں آپ کو آپ جو محسوس کرتے ہیں آپ جو سوچتے ہیں آپ کو اپنے کتھارسز کرنے کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے شاعری کی طرف آنے کی ایک اور وجہ بڑی نیچرل سی ہے کہ ہمارے گھر میں بڑا ایک شاعرانہ ماحول تھا کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے وہ خود ایک بڑے اہم شاعر رہے ہیں جناب سروت حسین تو بچپن میں ہی جو ہے ہم دیکھتے تھے گھر میں کہ مختلف شورہ حضرات آ رہے ہیں اور شاعری پر گفتگو ہو رہی ہے شاعری ہو رہی ہے تو بچپن سے ایک انسپیریشن تو تھی شاعری کی طرف پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ خود بھی اس میدان میں نکل آئے شہری زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سہن میں آئیں ان کو میں نے نظم کرنے کی کوشش کی اور کچھ آپ کہہ لیجئے کہ وجودیت کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں تھیں ان کو میں نے اپنی شاعری میں نظم کیا تو یہ جو میری کتاب ہے میں اس تاروں میں جی رہا ہوں یہ انہی سوالات پر مبنی شاعری ہے اس کتاب کے حوالے سے میں ہی کہوں گا کہ اس میں میں نے تھوڑی بہت ایکسپریمنٹیشن کی ہے کہ میں نے اپنی شاعری کو مختلف انوانات کے تحت ان کی ان کو اکھٹا کیا یعنی کہ آپ ان کو چیپٹرز کہہ سکتے ہیں تو تقریباً اس میں آٹھ جو ہیں وہ مختلف چیپٹرز آپ کہہ لیجئے پہلا ہے کتھار سے کچھ نظمیں ایسے لگیں کہ مجھے ان کے لیے بہتر انوان لگا کہ ان کو ایک خاص کیٹیگری میں رکھ دیا جائے تو میں نے اس کو نام دیا کہ تھارسس کا پھر خلا نورد ہے جس میں ایک تلاش آپ کو نظر آئی گی کئی حوالوں سے پھر پیراڈاکس ہیں جس میں میں نے کچھ سوالات اٹھائے جن کا جواب مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا اور جو میرے لیے ایک بہت پیراڈاکس کی حیثیت رکھتی تھی کچھ ایسی چیزیں ہیں پھر کچھ دائمی اداسی کچھ نظمیں ہیں جس میں ایک طرح سے ایسے احساسات جن جو آپ کو حزنی احساسات آپ کہہ لیجئے ان کو رقم کیا ہے ٹرانس ہے جس میں آپ کو ایک سرخوشی سی نظر آئی گی اس میں ایک نظم بچوں کے لیے بھی ہے ایک میں نے اپنے دوست کو نظر کی ہے پھر جو ہے یہ ایک بڑا چپٹر جس میں زیادہ نظم ہے وہ روح اثر جس کے حوالے سے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ جو میڈل کلاس طبقہ ہے شہر کا اور اس کے جو مسائل ہیں جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ شہرزاد ایک نظم ہے میڈل کلاس ہے ٹرافک ہے شور آلود ہے ملیٹری انکورپریٹیڈ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری شہری زندگی سے جن کا تعلق ہے پھر جو ہے وہ خیرت زاویے ایک چیپٹر ہے جس میں کچھ نظمیں کچھ فلسفیانہ حوالے سے اور کچھ علمی حوالے سے کچھ چیزیں ہیں اس کا عنوان ہے ٹرافک یہ شہر ستم مار دیتا ہے مجھ نظار پریشہ میں شوری دا سر ازدہ میں کسالت میں گم اپنے چاروں طرف ایک نظر ڈالتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ گاڑیاں ہیں یا گاڑی نمہ وحشتیں رنگتی ہیں مجھے وحشتیں ڈس رہی ہیں تھکن سے بدن میں درارے پڑی ہیں کوئی منزلے بے نشا تک نہیں ہے قدم میرے بوجھل میرے دست و پاشل نظر ایسے پتھرا گئی ہے کہ جیسے زمی رک گئی ہو سمجھ ایسے گھبرا گئی ہے کہ جیسے خرد باختہ ہو مگر میرے پنجے مگر میرے پنجے زمام ستم ہائے جا پر مسلسل گڑے ہیں میسر نہیں ہیں جنہیں استراحت کا ایک پل فقط ایک ہی پل میرے دست و پاشل یہ گھٹن کی فضا اور یہ کالا دھوا سسکیوں کی پلیٹوں میں وقت عبس ہے زیا ہم نفس ہے کفس ہے سڑک ہے سڑک ہے کفس ہے کفس میں کتاروں کی لمبی فصیلیں فصیلوں کے خوف جنو خیز میں مسافت توالت پکڑنے لگی یوں سڑک بن گئی ایک دل دل میرے دست و پاشل خاموشی میرے دل کے کونے میں سہمی ڈری شور کے تیرہ افریت سے بھاگ کر آگئی تھی مگر گوش مفلس میں بے ہودگی زہر بن کر بدن کی ملائم رگوں کو سکھانے لگی ہے بہت جل دل تک پہنچ جائے گی خاموشی کو دبوچے کی کھا جائے گی اے مطائے ہنر میرے دل سے نکل یا میری آگ میں چل میرے دست و پاشل بظاہر جو سیدھے نظر آ رہے ہیں یہ سب راستے دائروں کی طرح ہیں وجود ملامت میں پھیلے ہوئے بے کرا فاصلوں کے نشاں ہیں جہاں خلقت بے اما کے لیے روز و شب مرگ پہم سزاوار ہونے لگے ہیں جہاں تک بات ہے کہ میں کیا میرے مطالعے میں کونسی کتابیں رہتی ہیں خصوصا شاعری کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ہمارے سینئر ہیں شاعر وہ کہا کرتے تھے کہ عدب غیر عدب سے آتا ہے یعنی کہ آپ کا مطالعہ جتنا وسی ہوگا اتنا زیادہ بہتر آپ شاعری بھی کر سکیں گے اتنی زیادہ بہتر آپ نصر بھی لکھ سکیں گے جہاں تک بات ہے شاعری کس فارم میں کرتا ہوں تو یہ جو میری کتاب ہے میں اسطاروں میں جی رہا ہوں اس میں غزلے بھی ہیں اور نظمے بھی ہیں نظمے آزاد نظمے ہیں بنیادی طور پہ جب تک یہ کتاب کمپائل ہوئی تھی تو میں نصر نظم وغیرہ میں نہیں کہیں تھی تو اس میں زیادہ تر آپ کو نظم نظر آئیں بلکہ تمام ہی وہ آزاد نظم ہے آزاد نظم اور نصری نظم کا فرق تو میرا خیال ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے میں ان کے لئے بتاتا چلو کہ آزاد نظم میں میٹر ہوتا ہے جب کہ نصری نظم میں کوئی میٹر نہیں ہوتا اور اس میں آپ میٹر کے بغیر جیسے ہی خیال آپ کے جس فارم میں آیا آپ اس کو لگ دیتے ہیں لیکن آزاد نظم اس میں میٹر ہوتا ہے اور اس میں آپ نے تمام اوزان کا خیال رکھتے ہوئے مصر چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں کافیے کی بھی پابندی نہیں کافیے ردیف کی تو ہیں قیود ہیں آپ ان سے آزاد ہوگا اس لئے اسے آزاد نظم کہا جاتا ہے شہری زندگی کے حوالے سے ایک اور نظم پیش کرنا چاہوں گا انوان ہے شور آلود ایک مدت ہوئی دشت آواز میں کوئی تنہا صدا خامشی کی نوہ میں نہیں سن سکا ایک مدت ہوئی دشت آواز میں کوئی تنہا صدا خامشی کی نوہ میں نہیں سن سکا گوش مفلس میرے اب ترسنے لگے ہیں کہ فطرت کی آواز گم ہو گئی زندگی زندگی کیسے ہنگام میں کھو گئی شورش گوش لب کاش کے تھم سکے تو مجھے خود کلامی کا موقع ملے میں تخیل کی آہت سنوں اور تخلیق کے انسنے گید گانے لگوں شورغل سے تعفن زدہ ایسے ماحول میں یہ فقط خواب ہیں اب کہا وہ خلاوں کے جیسا سکوت ازل وہ سمندر کی تہکہ سکون ابد اس خرابے میں اب ساز و آواز کی محملی دوریاں خار خاشاک ہونے لگیں دور ایجاد کی مستقل گرگڑا ہٹ سماعت کو بنجر کیے جا رہی ہے خیالات مفلوج ہونے لگے ہیں میری روح وحشت زدہ ہے سر ارسائے خستگی خامشی لا پتہ ہے اچھا جب ہم اربن سوسائیٹی کا جو جبر ہے اس کو تھوڑا سا اس کا کینوس وسی کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے ملکی حالات خود بخود در آتے ہیں غیر بات ہے ہم ایک سوسائیٹی کا حصہ ہے اور یہاں پر جو طبقاتی کشمکش ہے اور خاص طور پر اگر میں پاکستان کے تناظر میں بات کروں تو ہماری جو سماجی صورتحال ہے جو سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھ کا بڑا افسوس ہوتا ہے اور میں نے ایک نظم بھی اس حوالے سے لکھی میں چاہوں گا وہ بھی آپ سے آپ کو سنا ہوں کہ ہمارا ملک کا علمیہ کیا رہا اس نظم کا عنوان ہے وطن کہانی کوئے وارست تگی میں ستمگر ہواوں کی جھکڑ چلے کوئے وارست تگی میں ستمگر ہواوں کے جھکڑ چلے ہر طرف رکس کرتے ہوئے جبر کے مست بہشی بگولے اٹھے ہر شجر ہر عمارت کی جڑ ہل گئی زندگی دھول میں مل گئی اب خندر ہیں اب خندر ہیں جہاں پر بسیرہ ہے آسیب کا یہ جو آسیب ہے اس کے سو روپ ہیں یہ کسی روپ میں پک سجائے ہوئے چوب تھامے ہوئے ہے کسی روپ میں بوٹ پہنے ہوئے ہے کبھی ایک فربہ جسامت کا سور حوص کی غلازت میں لتھرا ہوا اور کبھی یہ مقدس صحیف بغل میں دبائے ہوئے موت اڑے ہوئے ایک بارش پرچھائی ہے یہ جو آسیب ہے اپنے ہر روپ میں خوف کی داستہ ظلم کی انتہا ہے دھونتا پھر رہا ہے کہ یہ زندگی ہے کہا میں دراؤں کسے خوف کے کہہ میں سناؤں کسے کوئی سامان ہو اس کی تسکین کا زندگی ہے کہا زندگی زندگی وہ تو ملب تلے دب چکی اپنا رم کھو چکی جاب لب ہو چکی آہ بھرتی ہوئی درد سہتی ہوئی سسکیوں میں بنکتی ہوئی زندگی ہائے افسوس ان سسکیوں کی صدا سن لی آسیب نے پھر وہ آسیب ملبہ ہٹانے لگا جو گرے تھے شجر اور وہ دیوار و در سب ہٹانے لگا اپنے ہاتھوں سے وہ زندگی تھپ تھپ آنے لگا کیا غزب ہو گیا زندگی ہوش میں آگئی کیا غزب ہو گیا زندگی ہوش میں آگئی زخم خردہ تو تھی اب حراسہ بھی ہے کوئے وارستگی جو بدحال تھا اب کے ویرہ بھی ہے اور وہ آسیب ہے جو کہ خونخار تھا ایک آزار تھا اب کے سوال اٹھایا کہ میری جو نظمیں ہیں ان کی لفظیات کافی مشکل اور سقیل ہوتی ہیں تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں بنیادی طور پہ ہر لفظ جو ہے اس کی کچھ جہدے ہوتی ہیں ایک اس کی معنی ہے اور ایک اس کی سوتی جہد ہے یعنی کہ آپ کو سننے میں بھلا لگے ٹھیک تو شاعری کے لوازم ہوتے ہیں مختلف ان میں سے ظاہر بات ایک لازمہ یہ بھی ہے کہ آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ جو سماعت کو بھلے لگیں اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ الفاظ جو کہ مستعمل نہیں ہیں عام بول چال میں لیکن ان کا سوتی اثر بڑا بھرپور ہوتا ہے اور ان الفاظ کو ہم استعمال کرتے ہیں تو کاری جو خاص طور پر نئی نسل ہے وہ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ دو لفظ ہم نے کبھی عام بول چال میں سنے نہیں تو یہ ہمارے لئے مشکل کا سبب بن رہے ہے اور اس طرح سے ابلاغ نہیں ہو رہا تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ شاعری جہاں ایک میسج دیتی ہے وہاں تربیت بھی کرتی ہے کاری کی تو چلیں اسی بہانے سے آپ اپنی زبان کے زیادہ قریب آئیں گے نئے الفاظ آپ کو جب آپ کی سماعت میں پڑھیں گے تو آپ کو تحریک ہوگی کہ آپ ان کے معانی دھونیں تو ایک اس کا جو تاثر ہے سوتی تاثر سورتی تاثر اور وہ کس طرح سے ہم آہنگ ہو رہا ہے پوری نظم میں یہ چیزیں میں مقدم رکھتا ہوں اب اس میں کچھ الفاظ سقیل آ جاتے ہوں گے یقیناً آتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ بھی ایک طرح سے جسے کہنا چاہئے کاری کو اپنی زبان کی طرف راغب کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں اچھا آپ نے یہ پوچھا کہ ابھی جو شائری ہو رہی ہے جس طرح کی اس حوالے سے آپ کا خیال ہے تو تھوڑا سا disappointment مجھے فیل ہوتی ہے خاص طور پہ جو نئے شورہ آ رہے ہیں ہوں تو مجھے بہت یہ فیل ہوتا ہے کہ لوگ شائری پڑھ کے شائری کی طرف آ گئے ہیں بہت ساری شورہ اس طرح کے ہیں جو اپنا مسئلہ جو ہے وہ نہیں لکھ رہے بلکہ وہ ایک طرح سے اسی process کی continuation ہے جو جسے کہنا چاہئے کہ ہماری غزل جس طرح سے نہ تو ان کی لفظیات سے جسے کہنا چاہئے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس عہد کو لکھ رہے ہیں وہ اپنا آپ لکھ رہے ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شائری سے شائری بنا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اردو شائری کو ایک کاری کو اس کا اپنا آئینہ اس کو نظر نہ آئے اس کو اپنا اہد شائری میں نظر نہ آئے تو بس میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی شائری کی طرف اگر راغب ہو تو یہ سوچ کے راغب ہو بس یہ میں نے کچھ شیر پڑھ لی ہے اور مجھے کچھ یہ اوزان وغیرہ سمجھ میں آگئے ہیں تو اب یہ کافیہ پہمائی تو میں بھی کر لوں گا اور پھر شیر کہنا شروع کر دیں نہیں پہلے آپ اپنا کھتار سس کریں آپ سوچیں کہ آپ کی بنیادی سوچ بنیادی فکر آپ کا مسئلہ کیا ہے پھر اس چیز کو آپ اپنے اظہار نظموں کے حوالے سے یہ کہ بہت اچھے نظم کو شاعر ہیں لیکن غزلوں میں اس چیز کا تھوڑا سا فقدان نظر آتا ہے کہ شاید ہم اپنا اہد اس طرح سے پینٹ نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے ایک نظم عنوان ہے آسمان و زمین مختلف سمت کی گردشوں کے سبب زندگانی کی چکی کے دو پارٹ ہیں آسمان و زمین مختلف سمت کی گردشوں کے سبب زندگانی کے چکی کے دو پارٹ ہیں ان کے مابین پستا ہوا آدمی آدمی آسمان کے مطابق فلق ذات تھا اس کا منصب زمین خرافات سے ماورہ تھا مگر اس نے خود کو خبائص کا مجرم کیا اس کا خاکی بدن روح پر فاقیت لے گیا اس بنا پر وہ میرے غزب کا سزاوار ہے اور زمین تو بزد ہے اسی بات پر آدمی مجھ میں آباد ہے میرا ہمراز ہے میرا دم ساز ہے آدمی کچھ نہیں ہے فقط خاک ہے جب کبھی خاک سے اپنی دہر نے اس کی سوچوں کی باغیں فقط ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھیچ لیں آدمی آسمان و زمین کی کشا کش میں پستے ہوئے سوچتا ہے کہ میں کون ہوں اچھا یہ جو کتاب ہے یہ دستیاب ہے جو پبلیشرز ہیں ان کا ایک بک شاپ وہاں سے آج کی کتابیں پبلیشر یہ ہے تین سو سولہ مدینہ سٹی مول عبداللہ حارون روڈ صدر کراچی مدینہ سٹی مول یہ عبداللہ حارون روڈ جو زیبنسی سٹریٹ کے ساتھ ہی ہے وہاں سے آپ جا کے اور تھرڈ فلور پر ان کی بک شاپ ہے وہاں سے یہ پرچیز کر سکتے